میرے مخاطب وہ تمام آشکان مصطفیٰ ہیں اور وہ تمام تر مسلمان ہیں جو اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حضور کی محبت دین کی اساس ہے اور حضور کی محبت کے بغیر ایمان اور دین اور تمام تر دینی معاملات جو ہے وہ نامکمل ہیں آپ تو ابھی کچھ جنوں قبل سے یہ معاملات سوشل میڈیا بغیرہ پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیارے آخری صلی اللہ علیہ وسلم کی خط میں نبوت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بہت بڑے توفان کا پیش خیمہ ہے اور جس طرح کی حالات ہیں اور جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں یقین جانے انیس سو ترپن والے حالات پیدا ہونے والے صفحے لگنی شروع ہو گئی ہیں اور اب ہمیں کسی امام کا اندازار نہیں کرنا ہر ایک بندہ اپنا امام بن کر پیارے آخری صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کو تیار ہو جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ملک و ملت کے ساتھ غداری کرنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور کی ناموس نہ رہی حضور کی عزت نہ رہی پیارے آخری صلی اللہ علیہ وسلم کی خط میں نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا گیا تو مسلمانوں یقین جانو ہمارے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے زندہ رہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں لاکھ نعرے لگاتے رہو حضور کی بارگاہ میں اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے رہے جس نبی کی محبت پر اس نبی کریم علیہ السلام کی عشق پر نعرے لگاتے رہے اور جس نبی کے سبقہ کھاتے رہے تو اس نبی کی عزت پر بات آئی تو ہم نے گھروں میں حضوروں میں اور خانقاؤں میں بیٹھے تھے میں ایک بڑا واضح پیغام تمام نوجوانوں کو دوں گا اور تمام طرح اپنے سننے والوں کو دوں گا آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنا ورک کریں نوجوانوں کی ذہن سازی کریں ہر ایک دوست دوسرے دوست کی ذہن سازی کریں کہ دیکھو حضور کی خط میں نبوت پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا چاہے وہ حکومت ہو یا کوئی اور ہو اگر نبی کریم علیہ السلام کی خط میں نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ان قادیانیوں پریدوں کو دوبارہ سے آئین میں مسلمان قرار دینے کی کوئی کوشش یا کوئی بھی ایسی ناپاک تسارت کی گئی ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں ہم مہنگائی کے چکی میں پسکر ختم ہو سکتے ہیں لیکن یقین جانو حضور کی نام اس پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا میرے اس پیغام کو وائرل کیجئے اس یقین کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ مجاہد ہیں چاہے وہ عبدالصف طارق خان میازی رحمہ اللہ پولانا شاہر مندلانی صدیقی ہوں تاجدارِ گھوڑنا ہوں امام ایل سنت ہوں یا بادوالے اقابل انہوں ان سب کا فیضان جاری ہے اور یہ کام لیے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر خصوصی نظر اور نظرِ احمد اللہ اس کے رسول کی ہوتی ہے اس بات کی سونچ اور فکر کو بالا اتاق رکھ کر کے پتہ نہیں ہمیں کوئی کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا روزِ معاشر آپ کام کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے حضور کا صدقہ کھاتے تھے نبی کا نام لیتے تھے حضور کی محبت کی باتیں کرتے تھے تو نکلو حضور کے نام پر اور پیارے آخری صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاداری کا عظم کرو ایک ایک بندے کو جو آپ کے آس پڑو اس محل رشددار دوستوں میں رہتا ہے اس کا ذہن بناو حضور کی خطم نبوت کے حوالے سے میرا نبی آخری نبی ہے انا عاقب لا نبی عبادی کا فرمان حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آزکتا اور اس حوالے سے جو آئین پاکستان ہیں کہ قادیانی غیر مسلم ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی ترمیم کی کوشش کی گئے تو انشاءاللہ یہ ہماری جانے یہ ہمارے بدن میں دوڑتا لہو یقین جانے یہ حضور کی امانت ہے مولا علیہ فرماتے ہیں لوگو شہادت کی تمنہ کرو ورنہ بس طرح مرک پر اڑیاں رگڑ کے مرو گے تو اب اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت بتا فرمائے میں اکثر یہ کہتا تھا اللہ تعالی کوئی بڑا کام لے لے اگر ایسا کوئی موقع آیا تو یقین جانو اس سے بڑا کام اور اس سے بڑھ کر کے شہادت والا موقع پھر شاید دوبارہ زندگی میں نہیں آنا جو موقع ملے اسے غنیمت جانیے ایک ایک بندے کا ذہن بنائیے اور حضور کی خط میں نبوت کے حوالے سے چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو چاہے دوستوں میں ہو اور اس پیغام کو غیرل کیجئے کہ حضور کی خط میں نبوت تو کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا تائیدار خط میں نبوت زندہ بات ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے مستانے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے اللہ بدن میں دوڑتے لہو کو نبی کی زد و ناموس پر بہانے کے ساتھ عطا فرمائے آمین بجاہی نبی کے امین وما علی جو